بی جے پی کرناڈا کا فارمال منسٹر کے ایس اشور اپا کے ازان کے خلاف دیے بھڑکاؤ بھاشن پر مسلمان اتجاج کر رہے ہیں شیموگا میں ایک نوجوان نے اشور اپا کے خلاف گصے کا اظہار کر شیموگا ڈی سی آفیس پر ازان دیتے ہوئے اپنا اتجاج درج کیا ہے کرناڈا کا اسمبلی الیکشن کو خریب دیکھ بی جے پی نیتا ہرائے دن مسلمان اور اسلام دھرم کے خلاف نفراتی بھاشن دیتے ہوئے ہندو مسلم کے بیچ زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں اشور اپا نے مینگلور میں ایک بھاشن کے دوران ازان کی آواز سن کہا ازان ان کے لیے ایک سردرد ہے جب بھی ازان سنتے ہیں تو ان کے سر میں درد ہوتا ہے دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ ازان سے شیطان کا سردرد ہوتا ہے شیموگا میں اشور اپا کے خلاف اتجاج میں ڈی سی آفیس پر دیئے ازان کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے نشت نے حساج بولا تھا ویدان سولاک اندار دیتی ہے مسلمانا صحیح بات بول رہو نا مردے ہوگی مسلمانا محلی بات اللہ کی شان اللہ کی شان کہا کر محلا مرنے تو نا انہیں اللہ کے اوپر غسلہ کی شان محلا موتا تمہا پہلے اس کے دن پہلے اللہ کی شان کیا بارے محلا مرنے وقت تمہارے فرقہ کیا بارے ملے تو جتا ہوتے لے ادنا ہمارا فرقہ یہاں فرقہ گتی یہ تمہارے دلات بھی اٹھے لے تو تمہارے ابھی خون کھولے لی تو تمہارے ایمان جی گوائی کیا دے حسن میں سکتے جو کہ امو تمہارا ویڈیو ویڈیو میں جنہ گیا گیا گی تو یہ ویڈیو میں یہ میرے دل کی بات پولے رہے تو ہر مسلمان کی دل کی بات کے ہر مسلمان کو بل رہو تو ہر مسلمان ملکوہ لگ انہیں قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر توقع کر انہیں بچگا انہیں خلگا انہیں قرآن کو سمجھو انہیں گئی اللہ تعالیٰ ہماراں مدہ کی بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں گل رہا تمہیں مہینات کرو تمہیں لڑو انہیں مہینات کرو انہیں خوندے مسلمان کرنے والا اپنے کبھی انہیں بات کرو ہماراں رفوتنا ہے کیا ہے دل میں گولا لیے کیا رہاتوں بھی انہیں عقل جگہے انشاءاللہ موسیقی 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 اگر کوئی حکومت حاصل کرے حکومت حاصل نہیں کی اس نے ذلت حاصل کیے اس لیے ہرگز اس طرح کی ناپاک کوششیں یا بیکار کوششیں نہ کی جائیں جس سے ملک کا ماہول شہر کا ماہول خراب ہو سارے سماج کے لوگوں نے ملکے ہندو مسلمان سکھی سائی ہندوستان کی امن کے لیے کام کیا اس کی آزادی کے لیے کام کیا یہاں امن کو قائم کرنے کے لیے کام کیا یہاں بہترین قانون بنایا بہترین سسٹم بنایا لیکن کچھ لوگ ایسے انڈسپلین ہیں کہ انہیں یہ سسٹم اور ڈسپلین پسند نہیں آتا تو تر مسلمانوں کی نہیں ہر ایک کمیونٹی کی ذمہ داری ہو چاہیں ہندو ہوں مسلم ہوں بودھ جین فالسی سب کی ذمہ داری ایسے افراد کو سبق سکھائیں ایسے افراد کی زبانوں کو بند کریں ایسے لوگوں کا سپورٹ نہ کریں ایسے لوگوں کی تائید نہ کریں اور ایسے لوگ جب ایسی غلطیاں کریں تو سب کے سب ملکے اس کی مضمت کریں مطلعہ صرف مسلمانوں کا نہیں یہ ملک ہے یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں سکھ عیسائی بودھ جین فالسی سب رہتے ہیں ہر مذہب میں نجانے کتنی ذات کے لوگ رہتے ہیں سب کا سمان ہونا چاہیے سب کا حادر ہونا چاہیے اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ ایسی زبان استعمال کرے جس سے کسی کو تکلیف ہو کسی کے مذہب کو نشانہ بنائے کسی کی مذہبی شخصیت کو نشانہ بنائے ہر اگر کسی کو اس کی اجازت نہیں قانون اپنا کام کرے حفظتان ایک سمدھانک ملک ہے ایک عظیم ڈیموکریسی ہے یہاں کا پہترین قانون ہے لیکن اس قانون کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے کچھ سیاسی کرسی پہ بیٹا ہوا شخص بھی اگر ایسی بات کہتا ہے تو اس کی ایک پکڑ ہونی چاہیے قانون سب کے لیے ہے قانون سب کے لیے برابر ہے لہٰذا فرساسم سے ہمارا مطالبہ یہی ہے حکومتوں کے ہمارا مطالبہ یہی ہے ایسے لوگوں کی زبانوں پہ لگام کسی جائے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں جس نے ایسی جسارت کی ہے ازان کی توہین کی اللہ رب العزب کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے ہم سب ملکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے شخص کی ہم سب مضمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں ایسے شخص کو گریبتار کیا جائے اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے وہ پارٹی ایسے شخص کو برخواست کریں ہے کہ نہیں مطالبہ ایسے شخص کو پارٹی برخواست کریں جس سے ایک ایسا میسج جاتا ہے اور وہ بھی معافی مانگے پورے سماس سے جس نے لوگوں کی دل کو تکلیف پہنچائی ہے ازان لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے آجاؤ ازان is an announcement to invite muslim for period the namaz تو نماز کے لیے بلانے کے لیے ازان ہوتی ہے کوئی جائے ہی لیے ہوگا جو کہے گا اللہ کو سنانے کے لیے مائک چلایا جاتا ہے تو مائک اللہ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہمارا توقیدہ ہے اللہ تو اس داد کا نام ہے جو دلوں کی بات کی جاننے والا ہے اسے کون نہیں مانتا مسلمان بھی مانتا ہے ہندو بھی مانتا ہے سکھ عیسائی بھی مانتا ہے سب یہی کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے تو اللہ کو گالی دینے والا اپنے رب کو گالی دینے والا اللہ کو گالی دینے والا سب کے رب کو گالی دینے والا یہاں ہر ایک سماج کی ذمہ داری ہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں ایسے لوگوں کی مضمت کی جائے ایسے لوگوں کو پیچھے کیا جائے اور آزادی کے ساتھ انہیں اپنا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے بس میں ان اشار پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا گلشن ہندو کو شولوں سے بچانا ہوگا آتشے بگز و عدا وضو بچانا ہوگا اللہ باق ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور نفرت خیلانے والے لوگوں کے شرطے ملک پر کریں